ہلو اسلام علیکم ڈاکٹر خان اکبار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک نیک ویلوگ کے ساتھ آج کا ویلوگ بہت دلچسپ ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے ہیں میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تو چلیے آج کی موضوع کی طرف میں جیسے بتایا آپ کو کہ آج کا ویلوگ بہت دلچسپ ہونے والا ہے یقیناً آپ سوچ رہا ہوں گے کہ کوویڈ نائنٹین سے پہلے کچھ اور بھی وابائی امراض اب تک دنیا میں آ چکے ہیں یا نہیں آ چکے اور کیا کیا ہوا ہے تو آج ہم آپ کے بارے آج آپ کے ساتھ پہم مل کے یہ ڈسکس کریں گے کہ اس سے پہلے کوویڈ نائنٹین سے پہلے کون کون سے بہت سارا مشہور جو ہے وابائی امراض آ چکے ہیں دنیا میں اور کس طرح سے تباہی پھیلا چکے ہیں اس سے پہلے کہ میں آگے باروں اور ڈسکس کروں کہ آپ جانتے ہیں اب تک کتنے مشہور وابائی امراض جو ہے پوری دنیا میں آ چکے ہیں اگر نہیں جانتے تو پلیز آپ جو ہے میرے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور آخر میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے وابائی امراض اب تک مشہور ہوئے ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور تباہی پھیلا چکے ہیں تو چلیے بغضائی کے بغیر ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو میں ایک انگین ماحول سے بلیک ان وائٹ ماحول میں لے چلتا ہوں ہم سٹارٹ کریں گے گیاروی صدی سے گیاروی صدی میں ایک ہی بہت خطرناک بیماری جو کہ لیپروسی کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ بہت خطرناک تھی اس لئے کہ یہ جو ہے وہ اپنا چہرہ انگلیاں ہاتھ اور ساری چیزیں بگاڑ دیتی تھی اور زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جن لوگوں نے برے کام کی ہیں یہ اس کی سزا ہے اور جو لوگ ان لوگوں کا خیال لگیں گے ان کو اللہ تعالی جنت میں پہنچائے گا تو لوگوں نے بہت خدمت کی زمانے میں دیفنیٹلی لوگ بہت زیادہ خیال لگتے ہیں اس طرح کی چیزوں کا اس بیماری نے پوری دنیا کو اپنی جاگیر میں لیا ہوا تھا اور یہ سٹارٹ ہوئی تھی چار صدی میں لیکن گیاروی صدی تک کافی علاقوں میں پوری دنیا میں پھیل چکی تھی اور تقریبا لاکھ سے زیادہ لوگوں کو افیکٹ کر چکی تھی اس کے لیے خاص خصم کے اُس زمانے میں گھر بنائی آتے تھے جن کو لیزر ہاؤسز کہا جاتا تھا اس کے بعد میں لے چلوں گا آپ کو دوسرے بہتی مشہور بیماری کی طرف بلیک ڈیت شاید آپ نے نام سنا ہو یہ بلیک ڈیت جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی تھی اٹھارہ سو تیرہ سو پچاس میں اور یہ جو ہے وہ بلیک ڈیت اس لئے کہا جاتا تھا اس کو بلیک ڈیت کہ بلیک سی میں جو پورٹ تھی وہاں پہ کچھ بارہ کے قریب شیپ یعنی کہ بہری جہاز آئے تھے اور اس سے یہ بیماری پھیلنا شروع ہوئی تھی اور تقریبا جو ہے وہ بیس ملین لوگوں کو اس بیماری نے افیکٹ کیا تھا اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئی تھی یہ بیسیکلی تاؤن تھا اور بڑا مشہور ہوا تھا اور بلیک ڈیت کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا تھا اس بیماری میں لوگوں کو جو ہے وہ کافی افیکٹ کیا تھا لوگ جو ہے وہ میجرز لیتے تھے اس میں سب سے مشہور میجرز ہوتا وہ یہ تھا کہ جگہ جگہ کٹ لگا کے خون بھایا جاتا تھا اس کے علاوہ کیونکہ یہ جو ہے ایک خاص قسم کا مدافعتی سسٹم میکنزم ہوتا ہے باڈی میں اس لیمفیٹک سسٹم کہتے ہیں اس میں کچھ غدود ہوتے ہیں ان غدود میں جو ہے یہ پھیل جاتا ہے تو ان غدود کو جو ہے چیرہ لگا کے اس میں اسے پس نکالا جاتا تھا اس طرح کے مختلف کامگیز آ دیتے اسی سوالے میں ایک ترمینالوجی جو ہے جو آج کل بہت مشہور ہے کورنٹین کے نام سے وہ مشہور ہوئی اور جو بہار سے دوسرے ملکوں سے شیپ آتے تھے جہاں بھی یہ تاؤن نہیں تھا تو ان شیپ کو جو ہے تیس دن کے لیے روک دیا جاتا تھا اور بعد میں بڑھ کے چالیس دن ہو گیا ہے تو وہاں سے ہی ترمینالوجی کورنٹین سٹارٹ ہوئی اور پھر اس کا جو ہے وہ پوری دنیا میں اپلائی کیا جائے وابائی امراض کو روکنے کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح کا ایک اور پلیک یعنی کہ تاؤن جو ہے گریٹ پلیک اور لندن کے نام سے سولہ سو پینسٹ میں پھیلا یہ انگلینڈ میں پھیلا اور اس کے بعد باقی دنیا میں بھی پھیلتا چلا گیا تو یہ جو تاؤن تھا اس نے کافی تباہی پہنچائی اور تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ افیکٹ کیا اور ستر ہزار کی قریب ڈیتھ ہوئی رف لی اور کافی لوگوں کو افیکٹ کیا اس کے بعد جو ہے وہ کولرہ کولا اٹھارہ سترہ میں جو ہے آپ کو پتا ہے کولرہ آپ نے نام سن ہوگا ابھی بھی کہیں نہ کہیں اب ڈیول ایچو کے حساب سے کولرہ ہوتا رہتا ہے لوگ کی ڈیتھ بھی ہوتی ہیں لیکن اس کی سیورٹی وہ سیورٹی نہیں ہے جیسے کہ پہلے تھی اٹھارہ سترہ میں یہ سٹارٹ ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ برس اغیر سے یہ سٹارٹ ہوا جہاں میں کچھ لوگوں نے پرانے باسی چاول کھائے ان چاولوں کے ذریعے یہ پھیلا اس کے بعد یہ انڈیا سے دوسرے ملکوں سے ہوتا ہوا انگلینڈ میں بھی پہنچ گیا اور انگلینڈ میں ٹھارہ سترہ بیس میں اس نے تباہی پہنچ آئی اور یہ کیونکہ وارٹر سپلائی سے پھیلتا تھا تو بہت تیری سے پھیلا اور اس سے کافی ڈیتھ ہوئی تقریبا لاکھوں میں ڈیتھ تھی لیکن ہوا یہ کہ یہ خود بخود کنٹرول ہو گیا جیسی سیویر قسم کا ونٹر سیزن آیا انگلینڈ کے اندر اور یہ پینڈیمک کاللہ تقریبا چھ سال تک چلتی رہی اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا ابھی تک کہیں نہ کہیں اس طرح کے کیسز موجود ہیں کاللہ کے اس کے بعد پہلا فلو جسے رشن فلو کہتے ہیں یہ سٹارٹ ہوا سائیبیریا اور کازرستان سے سائیبیریا کے بھارے ہمیں کراچی کے لوگ جانتے ہیں کہتے ہیں کہ جب بھی تھنٹی ہوایں چلتی ہیں اس آبیریا سے آتی ہیں تو اس میں بھی تقریباً لاکھوں لوگوں کی افیکٹ کیا اور تین لاکھ تقریباً لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اس کے اندر اس کے بعد جو دوسرا وائرس پھیلا وہ سپینش فائلس تھا اور سپینش فائلس آپ کو پتا ہے انیس سو اٹھارہ میں یہ ایک سال وہ سال ہے جس میں جزیرہ عرب نموہ میں اس سال کو جو ہے وہ مرسی کا سال یعنی کہہ رہا ہے احمد کا سال اور بخارہ کے سال سے نام سے بکارا جاتا تھا اس میں اس وائرس نے بہت تباہی پھیلائی بہت زیادہ تباہی پھیلائی اور تقریباً پوری دنیا میں تقریباً تیس فیصد لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اس میں اور یہ بہت تیزی سے پھیلا ہوئی دنیا کے اندر اور جزیرہ عرب نموہ میں بھی آ گیا اور برزغیر میں بھی آ گیا جس کے آپ ہم پاکستان ہیں تو کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب نموہ میں آپ کے لئے شاید یہ دلچسپ سو جاننا کہ اس زمانے میں باہر خیمے لگا دیا جاتے تھے شہروں کے اور لوگوں کو آئیسپلیٹ کر دیا جاتا تھا اور یہ خاص قسم کا برتن استعمال کرتے تھے قریب کے نام سے اور اس میں کھانا بنایا جاتا تھا اور اس کا شوربہ جو استعمال گیا جاتا پرمنٹی میجرز کے طور پر پییں گے تو طاقت آ جائے گی اور اس سے لڑ سکیں گے وائرس سے برس اخیر میں مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ گاندی بھی اس وائرس سے افیکٹڈ ہوئے تھے اور ان کے کچھ ساتھیوں کو بھی یہ لگا تھا اس وائرس کے بعد اسپینش فلو کے بعد میں بات کروں گا انیس سو ستاون میں ایشن فلو کی یہ ایشن فلو ہانگ کانگ سے سٹارٹ ہوا تھا اور اس نے پوری دنیا میں تباہی پھیلائی اور تقریباً ایک اشاریہ ایک میلین لوگوں کی اس سے امات ہوئی تو آپ جان سکتے ہیں کہ اچھا خاص ہے یہ پروبلم ایڈک تھا اس کے بعد ایچ آئی و ایڈز جس کے بارے میں کون نہیں جانتا انیس سو کیاسی میں یہ پھیلنا شروع ہوا بہت تیزی کے ساتھ لیکن مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ چمپینزی میں انیس سو بیس میں افریقہ میں آ گیا تھا اور یہ ایک گی کمپ کمیونٹیز تھی اس میں پہلے ڈسکوبر ہوا اور وہاں سے پھر پھیلنا شروع ہوا امریکہ کے اندر اور تقریباً پیتیس میلین لوگوں کو اس نے شروع ہوا اور تقریباً چھبیس کنٹی میں بہت تیزی سے پھیلتا چلا گیا سارس کا مطلب تا ہے سیویر ایک ایکیوٹ رسپریٹی سنڈروم اور یہ وائلہ جو تھا فلو کا ایک قسم تھی اور اس نے تباہی تو کافی پھیلائی کافی لوگوں کو افیٹ کیا لیکن شرح امواد اس کی جو ہے وہ کم تھی تقریباً سات سو آٹھ سو لوگوں کی جو ہے پوری دنیا میں ڈیتھ ہوئی اور اب سترہ سال کے بعد کووڈ نائنٹین بیس ہزار بیس میں اور آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں تو تقریباً تیس لاکھ لوگوں کی جو ہے امواد ہو چکی ہیں کووڈ نائنٹین سے تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے پرمنٹی میجرز جو ہے وہ جاری اور صحیح رکھیں سوشل آئیسولیشن جو ہے برقرار رکھئے ہائجین منٹین رکھئے ویکسینیشن لیجئے اور ماسک مہنی ہے اور اپنا خیال لکھئے کیونکہ یہ وائرس جو ہے جب تک پرمنٹی میجرز آپ نہیں لیں گے یہ کنٹول نہیں ہوگا آخر میں میں آپ کو جو ہے وہ چھوڑے جا رہا ہوں کچھ سلائٹ شو کے ساتھ آپ انجوائی کیجئے اور دیکھئے کہ پہلے جو ہے لوگوں نے کس طرح کے پرمنٹی میجرز لیے تھے اور اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کے اختتام کروں میں آپ سے پھر دوبارہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ کہ دنیا میں کس کتنے نمبر کی جو ہے وہ وائی امراض جو ہے وہ اب تک مشہور ہوئیں اپنا خیال لکھئے اللہ نگے بانٹ ٹیک کیئر موسیقی موسیقی